موسیقی 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 اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں صرف دو ایسی مخلوق ہیں دو ایسی جن سے جس کو اللہ نے چوائز دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے چاہے تو اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کونسی دو مخلوق ہیں انس اور جنیاں ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اور خوران کی ترطیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَان ہم نے جن اور انسانوں کو دے سے پتا ہی چاہتا ہے قرآن کی آیت کی ترطیب سے پہلے کون بنے جن اور پھر کون بنے ان سے لئے ترطیب بھی خوران ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَان پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو اور یہ بات حدیث سے یہ بتا چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنایا گیا ابلیس بابا ہے جن ہے اور آدم علیہ السلام بابا ہے انس ہے فادر آف ہمینیٹی ہے انسانوں کے باب ہیں اسی طرح ابلیس جنوں کا باب ہے یاد رہی وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا یہ غلط فہمی مت رکھیا دیکھئے ٹھیک ہے تو اللہ نے جن اور انسوں کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے دوسرے کا فرمایا ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندر آیت پر ستاویس وَالْجَنَّ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ نَعْرِسَمُونَ اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کیا اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے مطلب آدم سے پہلے انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا لو والی آنکھ سے ایسی آنکھ اس میں لاؤ ہوتی آنکھ جب جل جاتی اور ہونے قتم ہوتی کچھ حصہ کو جلتا اوپر اڑتا ہے آنکھ دیکھتا ہے ایک ہی شولہ آتا ہے رو جاتا ہے اپنے اوپر کی طرف جاتا ہے بلتے ہیں نا لو والی آنکھ ہے دھوپ میں لو ہے بلتے ہیں ہوا چال رہی تو ایسی آنکھ اس میں اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ اور الگ سے گولہ بنتا ہے اس سے پیدا کی آنکھ تیسی جگہ فرمایا سورہ رحمت سورہ نمبر پچپن آنکھ پندرہ میں اللہ نے فرما ہوا خلقہ جان نامی مانی جمعی نار اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شولے والی آنکھ سے پیدا ہوتی ایسی آنکھ اس میں لو ہوتی ہے لو ساتھ میں ہوتی جو شولے شولے سمجھتے نا دہت رہی ہے جو ایک آنکھ تو ہوتی آپ دیکھیں کانٹینو جلتے رہے جیسے کی آپ کی گیس کی آنکھ چلا چلاو کر جلتے رہے لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی آپ دیکھیں جب تیز ہو جاتی ہے شولے مار کے اوپر کی طرح آنکھ نیچے جلتی ہے پھر ایک زورت آتا ہوا کے حضاب سے ایک آتا اور شولہ اڑتا ہے اوپر اور الک سے بھی آنکھ جلتے ہیں نیتا ہوتا ہے آنکھ اوپر کیسے جاری ہے وہ شولے ہوتے آنکھ تو لو والی آنکھ شولے والی آنکھ کو پیدا کیا گیا تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے یہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے اس مخلوق کی آنکھ سے پیدا کیے گئے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت کیوں فرمایا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا فرشتے نوری مخلوق ہیں پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت میں جو آنکھ میں فرماتا ہے جنہوں کو بغیر دھویں والی آنکھ سے دھوان اس آنکھ میں ہوتا ہے جو تھوڑے کم اس سے جلدی ہے اس میں دھوان ہوتا ہے لیکن جو آنکھ بڑکتی ہے انہوں اس میں دھوان نہیں ہوتا ہے خلی آنکھ تو جنہوں کو بغیر دھویں والی آنکھ سے پیدا کیا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا نوری مخلوق جنہوں کو بغیر دھویں والی آنکھ سے پیدا کیا ناری مخلوق نار آنکھ سے پیدا کیا اور بین کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو قرآن نے بتا دیا کسے مٹی سے تو گویا فرشتے نوری جن ناری اور انسان خاک خاک مٹی سے بنی ہوئی مختلف ہیں ٹھیک ہے یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے اس کے بعد انسان مٹی کا ہے لیکن کیا آج مٹی ہمیں نہیں آج گوش گوش سارے اجزاء ہمارے باڈی میں وہی ہیں جو مٹی میں پا جاتے ہیں کیلشیوم ہے آئرن ہے آئرن تو کتنا امپورٹن ہے ہمارا خون پورا ہوئی ہے اس کے کلر بھی ہمکلوبین وہ آئرن ہے پورا تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہوتا ہے آسانی سے اور کوئی نیچرل کو نقصان نہیں ہوتا لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے اسی طرح پہلا جن کس سے بنائے آنکھ سے لیکن اس کے بعد کی جن سمجھ رہا جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوش پوشت کہے تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنائے لیکن آپ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ علیہ السلام ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں بلکل آنکھ سے یہ آج کیا ہے اللہ علیہ السلام کیا ہوں گا کیسا ہوں گا چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا ہم ہیں جیسے وہ بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو پیدا لیکن حدیث نے فین باتیں بتاتی تینوں الگ الگ کرییشن ہیں فریشتے جن اور انس اچھا ایک عجیب بات ہے جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے جن بولے تو رات میں مطلب نام بھی مطلب جن بولے تو رات میں نام بھی مطلب اتنا ڈر لگتا ہے لیکن حدیث نرخوران نے بار بار فریشتوں کا تذکرہ کیا یہ کہہ کر کہ تم پر نگوا نہیں ہے جن تو نگیبان بھی نہیں ہے جی ہم پر لیکن فریشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتا جنوں سے ڈرتے ہم عجیب بات ہے فریشتوں کو اللہ نے ہم پر نگیبان بنایا نگیبان سمجھتے ہیں آپ نظر رکھنے والا اگر کوئی بولے کہ تم چاوڑے کرنا تو نظر پولیش کی تم پر رہے گا پیچھے گھمرا تمہارا تو کیسے حالت ہو جاتی کیسے حالت ہو جاتی پسینہ بس دن بھر جا رہا ہے پیچھے کوئی تعلق ہے وہ ہوں گا نہیں ہوں گا والا والا تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہوں ہورا نہیں ہورا پتہ نہیں وہ کیا اس کے لئے میں بات نہیں کر رہا فون بند سم کٹ جلا کے کٹ کے پانی میں ڈبا کے بند سوکے کھوہ میں کھال دیتا ہے تو فریشتیں نگیبان ہیں لیکن انتھ کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا جن مجھ سے ڈر شروع جاتا لیکن نگیبان ہے نہ کچھ ہوئی اور فریشتیں جنہوں کے مخابلے میں لا تعدہ طاقت زیادہ رکھتے ہیں صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں مانو آپ جنہوں کی کیا صلاحیت ہے فریشتوں کی صلاحیت ہے سبحان اللہ حالاتی جنہوں کی صلاحیت انسانوں کی مخابلے بہت زیادہ ہے لیکن فریشتیں لا تعدہ صلاحیتوں کی مالک ہیں صرف روز خیامت جبریل علیہ السلام ایک پر مارے گا تو ساری کائنات سمٹ جائیں گا صورت تو بھکا جائیں گا لیکن اس پر کی طاقت یہ کہ مار دے تو کائنات سمٹنے کے لئے کافی ہے ایک فریشتہ سور بھکیں گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دستر خان پر کھانا رکھا 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 دستر کچھ لے کیسے سامان پورا دکتر بکتر ہو کہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے کتنی طاقت ہیں ان کی کتنی صلاحیت ہیں اور بہت ہیوی ایکل ہوتے ہیں بہت طاقت اور بہت خوی اتنی طاقت کسی کو انٹی آنے لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محس ہوتا جتا ہم تو جن ملتے ڈر شروع ہو جاتا ہے حالانکہ فریشتہ تو نگیبان ہے کنٹینیوز آپ پر سروے کر رہے ہیں نگران ہیں نکر ہیں اچھائی برائی ریجسٹرہ تیار کر رہے ہیں خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے روح پوکنے آتے ہیں پیدا اس سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو موت تک آتے ہیں لینے آتے ہیں روح کو سوال کرنے آتے ہیں دفنانے کے بعد روز خیامہ جنرکیوں کو سلام کریں گے جنرک کو داخل کریں گے جو جنرکیوں کو دھکا دے دے کر جانسے پکیں گے ان سے وہ ڈر نہیں لگتا جتا جنہوں سے ڈرتے ہم تو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ در رہے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسطریک مخلوق سے در رہے ہیں جبکہ اگر کسی سے در نہ ہوتا تو فرشتے ہونے کی باہر ہیں ڈیکھ رہے ہیں بہتوں ڈرتے ہیں خاموخہ کی بہرہ رہے ہیں